اور خبر آپ کو ترپدیس کے سرابستی جلے سے بتا دے جہاں پر اس وقت برسات سرو ہو چکی ہے ابھی آپ نے گریڈ سرابستی چینل پر خبر دیکھا کہ رات کو رابطی ندی کا جلستر خطرے کی نسان کو پار کر کے 80 سنٹی میٹر اوپر بہنے لگا اور اس کے بعد میں دیکھا گیا کہ ملیپور علاقے میں کئی جگہ پر پانی سڑکوں تک پہنچ گیا ہے آئیے ہم آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں مدواپر گھاٹ کے پاس میں جہاں پر جو پیٹرول پمک پڑتا ہے داہینے ہاتھ پہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے سڑکوں پر پانی چلنے لگا ہے یہاں پر پولیس کی تیناتی کر دی گئی ہے پولیس کرمی یہاں پر لوگوں کو آنے جانے سے روک رہے کہ آپ لوگ ایسے ٹائم پر یاترہ اس سڑک پر بالکل نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو روڈ دکھائی نہ پڑے اور آپ کی بائی گلتی سے اگر انینتریت ہو جاتی ہے تو داہینے بائی اگر مان لوگ چلی گئی تو آپ اس پانی میں بہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ میں کوئی حاصل ہو جائے گا تو سرابستی کی ملی پر پولیس اس وقت سڑکوں پر لگی ہوئی ہے لوگوں کو سمجھا رہی ہے وہاں پر لوگوں کی سرچہ کے لیے پولیس تینات کر دی گئی ہے کیونکہ رابطی ندی کا جلستر جب اسی سنٹی میٹر اوپر چلا گیا تو آپ کو بتا دیں کہ اس سڑکوں پر اس وقت آپ کو پانی ہی پانی نجر آئے گا حالانکہ پرساسن کی طرف سے جانکاری ملی تھی کہ رابطی ندی کا جلستر گھٹنے لگا ہے لیکن چونکہ اب پھر سے برساتھ ہونے لگی ہے تو ایسے میں جاہی سی بات ہے کہ اگر برساتھ ہوگی تو رابطی ندی کا جلستر بڑھتا ہی جائے گا تو ہمارے پڑوسی ملک نیپال میں جانکاری ملی ہے کہ نیپال کے پہاڑیوں پر جم کر کے برساتھ ہوئی ہے جس کے بعد وہاں کی قسم ندی کا جلستر بڑھا ہے اور جب بھی قسم ندی کا جلستر بڑھتا ہے تو وہ لوگ پانی سرابستی کی طرف کھول دیتے ہیں اور سرابستی میں تباہی مجھ جاتی ہے حالانکہ ابھی تک سب کچھ نینتر میں ہے پھر بھی جلادکاری کرتکہ سرما کے دورہ سبھی ادھکاریوں کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے سبھی بانچوکیوں کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے جلادکاری کرتکہ سرما نے کہا ہے کہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے رابطی ندی کا جلستر گھٹا بڑھتا رہتا ہے رابطی ندی کا جلستر خطرے کی نسانس کو پار کر کے اسی سنٹی میٹر پہنچ گیا تھا لیکن اب دیرے دیرے گھٹنے لگا ہے لیکن اسی سنٹی میٹر پار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کیا حالات ہو گئے ہیں سرابستی کے ملیپور علاقے میں مدوہ پور گھاٹ کے پاس میں کئی جگہ پر اس وقت سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے کسانوں کے جو کھیت ہیں پوری طریقے سے جلمگن ہو گئے ہیں رابطی ندی اس وقت پوری طریقے سے افان پر ہے کئی گاؤں میں اس وقت پانی پہنچ چکا ہے اگر چوبیس گھنٹے کے اندر یا اچھتیس گھنٹے کے اندر اگر برسات ہوئی تو جو معاملہ ہے وہ اور زیادہ گمبیر ہو سکتا ہے کیونکہ برسات اگر ہوئی تو برسات ہونے کے بعد رابطی ندی کا جلستر دیرے دیرے بڑھتا ہی جائے گا اور بعد میں جتنے بھی گاؤں ہمارے سرابستی جلے میں رابطی ندی کے کنارے بسے ہیں وہاں پر بار کا خطرہ منٹانے لگے گا پھلحال اس تھیتی جو ہے ابھی کنٹرول میں ہے ابھی کچھ دن پہلے اسی طریقے سے رابطی ندی کا جلستر بڑھا تھا پھر سڑکوں پر پانی بہنے لگا تھا کئی کسانوں کے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا تھا لیکن چونکہ اس وقت بتائے جا رہا ہے اور آئیے آپ کو ہم سریو نہر میں دکھاتے ہیں سریو نہر میں کس طریقے سے پانی چل رہا ہے تو گریڈ سرابستی چینل سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ بار میں آپ لوگ بلکل ہی رابطی ندی کے کنارے مت جائیں چونکہ اس وقت رابطی ندی کا اور نہر کا دونوں کا جلستر بڑھا ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ احتیاط بڑھتے اپنے بچوں کا خیال لکھیں اور ندی کے کنارے آپ لوگ اس وقت بلکل نہ جائیں بہت سارے لڑکے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹنڈ کرنے لگتے ہیں ریل وغیرہ بنانے لگتے ہیں تو ایسا کام آپ لوگ بلکل نہ کریں اور جیسے ہی پرسانسن کی طرف سے سوچنا ملتی ہے رابطی ندی کے گھڑتے اور بڑھتے جلستر کے بارے میں گریٹ سرابستی چینل آپ کو سب سے زیادہ سٹیک خبر دے گا گریٹ سرابستی چینل پر آپ لوگ بروسہ رکھئے اور اپنے اپنے علاقے کا ویڈیو بنا کر کے گریٹ سرابستی چینل کو بھیجیں بس یاد رکھئے کہ آپ کو ویڈیو بیڑا موبائل سے بنانا ہے کھڑا موبائل کا ویڈیو نہیں بنانا ہے تو دیکھئے رابطی ندی کا جلستر بن رہا ہے کئی جگہ پر گاؤں میں اس وقت پانی ہی پانی نجر آ رہا ہے اسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں سرابستی کے کچھ لڑکے اسی میں نہانے لگے ہیں اگر ابھی ان کے ساتھ میں کوئی گھٹنا گھٹ جائے تو بعد میں پولیس پر ساسن ہر کوئی پریسان ہو جائے ان کے ماتا پتا پریسان ہو جائے دیکھئے کس طریقے سے اسٹنٹ کر رہے ہیں یہ جب رابطی کا جلستر بڑھا ہے اس کے بعد میں جب گاؤں گاؤں میں پانی پہنچا ہے کئی جگہ پر دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اسٹنٹ باجی کرنے سے باج نہیں آ رہے ہیں دیکھئے کتنی تیج دھارہ بہر رہی ہے اس میں اسٹنٹ باجی کر رہے ہیں کچھ لڑکے ہمارے ملنپور علاقے کا یہ ویڈیو ہے